قرآنِ قریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا غَلَقُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ اس آیتِ قریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کے مقصد کو بیان کیا ہے انسان کی تخلیق کے مقصد کو بیان کیا ہے یہ الگ بات ہے کہ آج انسان جو ہے وہ اپنے تخلیق کے مقصد سے ہٹ چکا ہے انسان اپنے پیدائش کے مقصد سے ہٹ چکا ہے آج انسان جو ہے وہ دوسری چیزوں پر رسلس کرنے میں لگا ہے اور انسان دوسرے کے بارے میں خوش کرنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن انسان نے کبھی اپنے بارے میں خوش کرنے کی کوشش نہیں کی کہ اللہ نے انسان کو اس دنیا کے اندر کس لیے پیدا کیا ہے تو آج اس بفتہو کے اندر میں انسان کی مقام کو بھی بتاؤں گا اور حالاتِ حضرہ میں جو مسلمانوں کے حالاتیں اس کے تعلق سے بھی کس روشنی ڈال کر کے اپنی بفتہو کو مکمل کروں گا بس گزاری شاہ سے یہ ہے کہ جہاں تک میں چلوں آپ حضرات میرا ساتھ ضرور دیتے رہیں آپ ساتھ دیتے رہیں گے تو میں آپ کو کافی آگے تک لے جاؤں گا لیکن اگر ساتھ نہیں دے تو پھر سجانگن سے آگے میں بڑھوں گا ہی نہیں آئیے بلیوے محبت کے ساتھ اپنی بفتہو کو آپ کی سیوہ میں رکھتا ہوں کہ ایسان ہے اس رب کا جو مالی تھے ہم سب کا اب میں شاید تو ہوں نہیں کہ کہوں کہ یہ سبحان اللہ اگروں پر بات پہنچ جائے تو اس پر سبحان اللہ تو بولی سکتے ہیں ایسان ہے اس رب کا جو مالی تھے ہم سب کا جس نے دنیا میں سب سے اچھی ہماری اور آپ کی تخلیق فرمائی نہ دنیا میں اس سے اچھی کوئی تخلیق ہے اور نہ اس سے بہتر کوئی مخلوق ہے یہ خود مصورِ قائلات کو اتنی پسند آئی کہ اس نے اس کے سر پہ کرم نہ بنی آدم کا تاج رکھا اور جس کے سر تاج ہوا رہا ہے اسی کے قدموں میں راج ہوتا ہے اس نے اپنی خلافت سے ہمیں سر فراز کیا تاج ہمارے سر خلافت ہمارے پاس یہ تاج نہ فرشوں کو ملا اور نہ ایک خلافت جنوں کو ملی اگر ملی تو وہ انسان کو ملی دنیا میں اگر اللہ کا کوئی اسسٹینٹ نائب ہے تو اس نائب کا نام انسان ہے کوئی تاج ہمارا ہے تو اس شہنشاہ کا نام انسان ہے نہ اس کی بناوت کا کوئی جواب ہے اور نہ اس کی پاور کا کوئی جواب ہے بڑا سے بڑا کبداور اپریقہ کے جنگلوں میں ہاتھی ہوتا ہے بیس بیس فٹ اونچہ ہوتا ہے کنٹلوں سے نہیں کنٹلوں سے ہوتا ہے پہے بے موٹے کان یانے بڑے طاقت میں پڑا لیکن اس کے پاس عقل نہیں ہے اونٹ کی گردن بڑی لمبی جو پاگل ہاتھی کو بھی سمجھا لے کچھ اتنا بڑا بلا کی طاقت لیکن اس کے پاس بھی عقل نہیں ہے جنگل کا شیر جب دہاں پا ہے تو کتے گرنے لگتے ہیں پرندے اڑنے لگتے ہیں جانور بھاگنے لگتے ہیں اس کی آواز میں وہ گرج ہے پنجے میں وہ بل ہے کی پکڑ لے تو بڑے بڑے پہلوانوں کو فارنے میں وقت نہیں لگتا ساری طاقت کے باوجود اس کے پاس عقل نہیں ہے اب سنیے نہ ہمارے پاس ہاتھی کی طرح ہاتھ پاؤں ہیں نہ شیر کی طرح دہار اور پنجہ ہے نہ اونٹ کی طرح نمی جردن ہے لیکن ہمارے پاس عقل ہے جو ہم اس کے اوپر ہے وہ ہمارے نیجے ہیں شیروں کو جو پیجوں میں بند کر دیں اس کا نام ہے آدمی ہاتھیوں کی جو سواری کریں اس کا نام ہے آدمی ساپوں کا جو سپیرہ بنیں اس کا نام ہے آدمی اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاس دونوں نعمتیں عقل بھی ہے زبان بھی ہے جانوروں کے پاس زبان ہے مگر عقل نہیں فلسطوں کے پاس عقل ہے مگر زبان نہیں ہے اس بناوٹ کا دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں جس بناوٹ کا انسان ہے فلسطے نور ہی نور ہے دوسری کوئی چیز نہیں جنات آگی ہی آگے ہیں دوسری کوئی چیز نہیں لیکن ہم ہم میں آنکھ بھی ہے ہم میں مٹی بھی ہے ہم میں پانی بھی ہے ہم میں ہوا بھی ہے اب میری یہاں کچھ جملے ہیں میں چاہوں گا آپ میری ہر جملے پر آپ سبان اللہ کی صدائے بند کریں ہمارے انتر چاروں چیزیں ہیں پانی ہے بنا جواب کتنی باری کی آپ سبان اللہ کہیں گے تو میں سے دسکر سے زیادہ نہیں آگا پانی ہے بنا جواب مٹی ہے بنا جواب آنکھ ہے بنا جواب ہوا ہے بنا جواب لگے ہاتھوں میں اس کا تجمع کرتوں کہ ہر آنکھ کو تجانا ہم جانتے ہیں اور جن لگڑیوں میں نہ لگے وہاں لگانا بھی ہم جانتے ہیں کٹرولنگ پاور کو اتنا ہے کہ ماچ اس پنا کے جیم میں رکھنا بھی جانتے ہیں اے آگ رہ رہ بگر ہم ہم کی میں وہ محکوم ہے ہمارے انڈر رہ جب چاہے تب جل جہاں چاہے وہاں جل نہ اپنی مرضی سے جل نہ اپنی مرضی سے رہ رہ بھی ہماری مرضی سے ہم آدمی ہیں ہر پانی کا رکھ مڑنے والے ہم ہیں بہتے ہوئے دریاؤں کے دھاروں کا جو رکھ موڑ دے وہ آدمی ٹوٹی ہوئی کشتیاں موجوں سے گزار کی اس پار سے اس پار جو اتت جائے اس کا نام ہے آدمی فریجوں میں رکھ کے پانی کو جو برم کے دیلی بنا دے اس کا نام ہے آدمی بھاپ بنا کے جو ہوا میں اڑا دی اس کا نام ہے آدمی ہر پانی کو گھرنا ہم جانتے ہیں کوئی ایسا پانی نہیں جو ہمارے گھیرے میں نہ آب ہے ہر پانی وہ گھرنا ہم جانتے ہیں لیکن ہمارے اندر وہ پانی ہے کہ جب اپنا ہیپ بن کے چھوڑا ہے تو نمرود میں بھی ہمت گئی کہ ہمارے پانی کو اتار دیں نہ ہمارے آگ کا کوئی جواب ہے اگر عشق کی آگ لگ گئی تو کوئی پانی نہیں جو اس آگ کو بجھا دے مرد مجاہد میں جہاد کی آگ لگ گئی تو کوئی دریا نہیں جو اس آگ کو بجھا دے ایک عابد کے دماغ میں عبادت کی آگ لگ گئی تو جب تک وہ زمین پہ سر لکھ نہیں دے گا کوئی پانی اس آگ کو بجھا نہیں سکتا جو آن کسی کے بجھا میں نہ بجھے وہ آن گھمڑے جو پانی کسی کے گھیرے میں نہ آبی وہ پانی ہم میں میں بتاو رہے پروپ آگے بڑھ کر کے کہ جو بھی سارے ندیوں نالے اگر کسی کے لیے بہ جائیں تو کوئی حسان نہ ہوگا لیکن ہمارے اندر وہ پانی ہے کہ اگر ایک کترہ آنسو کی شکل میں اگر کسی کے لیے بہ جائیں تو بیامت کا قصہ کوئی بدلا نہیں ہوگا ہر ہوا کو کمان کرنا ہم جانتے ہیں گیس لینڈر ہم بنا لے سائی کلوں میں ہم بھر لے چرکوں میں بھر کے اپنا غلام ہم بنا لے لیکن اے ہواں تم میں دم ہے تو آؤ ہم میں بھی ایک ہواں ہے جب یہ ہواں بگتی ہے تو گان کے یسین ہوتا ہے اور جب یہ ہواں بنتی ہے تو کٹ کے حسین ہوتا ہے چوتھی چیز ہمارے اندر ہے جس کا نام ہے مکری اے مکری تیری بل تیری حیثیت کو ہم کیا جانے بلکہ تو ہماری حضبت کو پہنچا رہے اگر ہم جنگلوں میں قدم رکھنے تو وہ شہر ہو جائے اور جس جگہ سے ہم قدم ہٹانے وہ بیابان ہو جائے اے مکری تیری حیثیت تیری انتی انسان کے طلبوں سے ہے تو جس کو عزت انسان کے طلبوں سے مرتی ہو اسے ہم کہاں عزتدار سمجھ کر کے اس کے آگے ہم ماتھا دیں گے لیکن دونوں کے مٹری کے پیداوان پر فرق ہے یہ مٹری اگر گساون کی ہے تو وہاں کیا پیدا ہوتا ہے کشمیر کی ہے تو شریف افغان کی ہے تو بادام پنجاب کی ہے تو گیمو ناکھن کی ہے تو سنطرہ ناسک کی ہے تو امگور اور اس کے علاوہ اس نے حوضہ کیا ہے لیکن یہ مٹری آتے ہیں ہماری مٹری میں کون جنم لے رہا ہے اسی مٹینے جلیبوں کا جلیب لواز پیدا کیا ہے اسی مٹینے دوڑ کا گوسر بڑک پیدا کیا ہے باشیگی نے دہلی میں نزام کے پیدا کیا ہے اسی مٹینے ک cab estrogen psix點 پیدا کیا ہے اسی مٹینے خاتی پیدا کیے ہو کشگہ میT cool پیدا کیaat اسی مٹینے حذت کی پیدا کیا ہے سارے حضرتوں کا عالی حضرت نے پیدا کیا ہے اب میں یہاں رکھ کر کے اپنے بستگو کا آکے بڑھاؤں کہ اے ہواوں تم میں دم نہیں تمہارے آکے میرا سر جگے اے آنکھ میں لگتو تم میں بھی ہمت نہیں تمہارے آکے میرا سر جگے یہ دریان کے دھاروں اس انگیزار میں بڑھ رہا کہ تمہارے آکے میرا سر جگے گا اور یہ دھرتی تو بھی فضل نہ کر کہ تیرے آکے میرا سر جگے گا یہ ریایہ کا سر نہیں ہے باکشاہ کا سر ہے جس کے سر پاس ہے اس کا سر ہے جاہے وہ آتی واسی ہو جہاں بھی ہو جنگلی ہو شہری ہو عربی ہو عزمی ہو عمید ہو غلیب ہو کورا ہو کالا ہو کوری بھی ہو انسان ہے اسی کی ریایہ کا نام ہے دنیا اب یہاں پر حضور اللہ معافی کرو خادری صاحب کی رسل خود پر جائے ہو گئے کالی صاحب آپ انسانوں کا مقام اپنا اوچہ بتا رہے تو پھر جنت کے ہوروں کا کیا ہوگا جنت کے علماء کا کیا ہوگا تو میں کہوں گا کالی صاحب ہوگا ابھی تو ہم یوسان ہیں بہرے مسلمان کو ہو لینے دیشئے ہم جنت سے بھی پوچھ رہیں گے اے جنت بتا ہم تیرے لیے ہیں کہ تو میرے لیے ہیں دنیا کی کوئی طاقت نہیں جو انسان سے بند آقت رکھتی ہو کوئی بنجا نہیں کوئی بنجا نہیں جو اس کے بنجے سے بنجا ملا لے کوئی نظرے نہیں جو اس کے آنکھوں سے آنکھیں ملا لے اس کے سر تاج باقی ریایہ پرجا اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا پرجا کے آنکھے راجہ جھکتا ہے آواز سے بولے نہیں مرید کے آگے پیر جھکتا ہے مختبی کے آگے امام جھکتا ہے نہیں پرجا کا کام ہے راجہ کے آگے جھکنا راجہ کا کام نہیں ہے کی وہ پرجا کے آگے جھکنا مرید کا کام ہے کی پیر کے آگے جھکنا پیر کا کام نہیں ہے کی وہ مرید کے آگے جھکنا تو آپ یہ کہیں گے کہ انسان کے اندر اتنی خوبیاں ہے تو پھر آخر انسان زرر زرر کے آگے جھپتا کیوں ہے تو میں کہوں گا جناب جب تک انسان اپنی حیثیت نہیں پہچانتا ہے تو مسلمان ہو کر کے شراب پیتا ہے جب تک مسلمان اپنی حیثیت نہیں پہچانتا ہے جب تک وہ مسلمان ہو کر کے زنا کرتا ہے چوری کرتا ہے قریبت کرتا ہے لیکن جس بھی مسلمان اپنی حیثیت پہچان لے رہا ہے یہ کام وہ کرے جن کے دل میں تینہ رہے ہم اسے نئی کریں گے ہمارے دل میں مدینہ ہے جس بھی مسلمان اپنے آپ کو آئینے میں دیکھ لیں کہ میں دنیا کا بادشاہ ہوں ہمارے سر تاز ہے تو ہماری شان کے خلاف ہے کہ ہم ضرور کے آگے جھکے ہم ان پیڑوں کے آگے جھکے جنہیں ہم لگانا بھی جانتے ہیں اور ضرورت پہ کھاٹ کے گرانا بھی جانتے ہیں ہم ان پتھروں کے آگے کیا جھکے جنہیں ہم دیکھ کے مسکرانا بھی جانتے ہیں اور ہتھوڑے مار کر کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا بھی جانتے ہیں جو ہمارے کھوٹے ٹوٹھی جائے وہ ہمارے کھوٹے ہوئے جل کا مدعوہ کیا ہو سکتا ہے جس آگ کو ہم جلا دے جس آگ کو ہم مجھا دے اس جلتی گستی ہوئی آگ کے سامنے ہم سر جھکا نہیں سکتے جن دریہ کے تھاروں پر ہم نگارے گار کر کے کشتیاں اس پار سے اس پار اتار دے ان دریہ کے تھاروں کے سامنے کبھی ہم سر جھکا نہیں سکتے تو پھر ہماری ایک ضرورت ہے کیونکہ ہماری پاس بھی تو دو چیزیں ہیں ایک بھی چیزیں ہیں ہماری پاس بھی تو دو چیزیں ہیں ایک سر ہے ایک دل ہے ہمارا بھی سر مچن رہا ہے کی جھکے کہاں اور ہمارا بھی دہل رہا ہے کی دیچھے کہاں ہم اپنے سے کمزور کی آنکھیں جھک نہیں سکتے اور اپنی طرح کے آنکھیں ہم کی آنکھا دل دکھا نہیں سکتے ہم سر جھکائیں گے اس کے آنکھیں جس کی طاقت کا جواب نہ ہونا اور ہم دل دلشائیں کے اس کے آنکھیں جس کی بناوٹ کا کوئی جواب نہ ہو اب آپ یہ نہ سمجھیں کہ گورا ہونا یہ حسن کی پہچان ہے مصری بورٹ ہونا یہ حسن کی پہچان ہے بلو جی ناکھ ہونا یہ حسن کی پہچان ہے بنجابی قد ہونا یہ حسن کی پہچان ہے نہیں اگر گورا ہونا یہ حسن کی پہچان ہوتی تو ہر عیسائی حسین ہوتا ہر یہودی حسین ہوتا ہر اسرائیلی حسین ہوتا کون ہونا یہ غسلی کی پہچان نہیں ہے بلکہ مصطفیٰ کا غلام ہونا یہ غسلی کی پہچان ہے دو نفضوں میں ایک سامپل دے دوں کہ پڑے پڑے حسین راجہ راجستان کی دھرتی پر لٹا دیئے گئے اور ایک سنجر سے اجمیل کی پنجر زمین پہ آنے والا خواجہ کا جنڈا لہرا دیا رہا ہے حسل کی دار کا نام ہے سارے حسین جہاں جھکے وہ خواجہ کا جربار ہے تو خوبصورتی کا نام حسل نہیں ہے آپ کو بتا رہے کہ مکہ مکرمہ کی سرزمین پر حضور احمد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے پناہ تکلیفیں دی گئے حضور احمد عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت سی مصیبتیں رہائی گئیں اللہ نے حکمی جائے بہبوب اب مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کی جانبہ حجرت کر جائیے حضور مکہ کو چھوڑا مدینہ میں تشریف لے گئے جب دوارہ آتے ہیں مکہ مکہ کو فتح کر کے جب حضور احمد عالم صلی اللہ علیہ وسلم پرک کر کے واپس مکہ کی سرزمین پر آئے تو پوری ابو جہریت کاف رہی تھی پوری ابو جہریت جوہے وہ سے سک رہی تھی کہ میں نے محمد کو جتنا ستایا تھا جو برہ لے لیں گے میں نے محمد کو جتنا پریشان کیا تھا ان پر پتہ برسائے ان پر پورے ڈالے تھے محمد کو میں نے جتنا ستایا تھا آج وہ سارے لوگ بغلہ لے لیں گے لیکن حضور احمد عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب پہار کی چوٹی پر کھڑے ہوئے سارے مکہ والے جب کام پڑے تھے کہ آج محمد اپنا بغلہ لے لیں گے تو حضور احمد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہار کی چوٹی پر پہار کی موچائی پر کھڑے ہو کر کہ آپ نے اعلان کیا فرمایا اے لوگو تمہیں گھمرانی کی ضرورت نہیں ہے اے لوگو تمہیں پریشان ہونے کی جلدے کی ضرورت نہیں ہے اے لوگو تمہیں مجھے مکہ کی سرزمین پر جتنا ستایا کوئی بات نہیں ہے میں نے تمام تمام غلطیوں کو معاف کر دیا ہے جاؤ ہاں سے سارے لوگ تم لوگ آزار ہو مکہ کی سرزمین پر حضور کو ستایا گیا لیکن دوبارہ باتی ہے مکہ پلٹ کر کے آئے جب سارے لوگ در رہے تھے کہ حضور بغلہ لیں گے تو حضور نے کیا فرمایا اے لوگو جاؤ میں نے سب کو معاف کر دیا تو حالات کیا ہوئے تھے کہ سارے لوگ حضور کے خدموں میں گئے اور عرض کرتے ہیں حضور آپ درما پڑھا کر دیں اب ہم اسلام کے اندر داخل پر ماری جئے کیونکہ جو انسان اپنے دشمنوں پر اتنا مہربان ہے وہ انسان اپنے دوستوں پر کتنا مہربان ہوگا جو انسان اپنے دشمنوں پر اتنا رحم کرتا ہے وہ اپنے دوستوں پر کتنا رحم کرتا ہوگا تو حضور احمد علم صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتح مکہ واپس آئے تو حضور نے حضرت بیلال سے فرمایا اے بیلال کعبت رضا کے چھت پچھ جاؤ اور عزام دے دو تاکہ سارے مکہ والوں کو یہ خبر ہو جائے کہ آج کعبہ فتح ہو گیا ہے حضرت بیلال خانے کعبہ کی چھت پچھ لے اب حیدان و پریشان ہے کہ عزام دو تو کس طرف مو کر گئے میں نیچے تھا تو کعبے کی طرف مو کر کے عزام دے تھا اب کعبے کی چھت پر میں چڑھاؤں تو کس طرف مو کر کے عزام دے جب کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو بارگاہِ لبی میں عرض کرتے ہیں فدا کا امی وہابی یا رسول اللہ یا رسول اللہ میرے بابا بابا باب کی قدموں میں قربان حضور میں نیچے تھا تو کھانے کعبہ کی طرف مو کر کے عزام دے تھا آج کعبے کی چھت پر چڑھاؤں تو کس طرف مو کر کے عزام دے تو حضور احمد علم صلی اللہ علیہ وسلم نیشات فرمایا اے بیلال جب تم نیچے رہو تو کھانے کعبہ کی طرف مو کر کے عزام دو اور جب کعبے کی چھت پر چل جاؤ تو میری طرف مو کر کے عزام دو سبا اللہ سیدی سکاری آلہ حضرت اس کا نقشہ کچھ یوں خیشہ ہے کہ حاجیوں آؤ شہر شارتا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبہ کا کعبہ دیکھو حضور احمد علم نے جب کھانے کعبہ کی چھت پر عزام دی تو سارے صحابہ سینہ پیرتے ہوئے باہر نکلے روتے ہوئے وہ صحابہ سے صحابہ نے پوچھا کہ آپ کی رو کیوں رہے ہو آپ کو خوشی کا دن ہے کہ کعبہ فتح ہوا ہے آپ کی رو کیوں رہے ہو تو صحابہ نے فرمایا آج دونوں دن ہے خوشی کا بھی دن ہے اور غم کا بھی دن ہے پوچھا کہا کیسے تو صحابہ نے فرمایا خوشی اس لیے کی کعبہ فتح ہوا ہے اللہ کا گھر فتح ہوا ہے خوشی اس بات کی ہے اور غم اس بات کی ہے کہ ہم لوگ گورے پیدا ہوئے ہیں کہا شمی کالے پیدا ہوئے ہوتے ہیں چھوٹا کل ہوتا غلام اپنے غلام ہوتے ہیں تو آج جمعہ کا بلاد کو بلاہ ہے یہ ہمیں بھی جاتا خصمت و مکہ کے مسلمانوں نے کہا تھا کہ گورہ ہونا یہ حسن کی پہشان نہیں ہے لیکن کی مصطفیٰ کا غلام ہونا یہ حسن کی پہشان ہے تو انسان صرفتہ کی چہرے کو جتنا گورہ کر لیا جائے جتنا خوبصورت کر لیا جائے انسان اتنا ہی خوبصورت دیکھ رہا ہے کیا چہرے سے انسان کی خوبصورتی نظر آتی ہے چند لمحوں کے لئے انسان کا چہرہ جو ہے وہ خوبصورت بن سکتا ہے چہرے سے میکپ کا جیسے ہی سنگار ہٹا رہا ہے نا اس کی ساری خوبصورتی جو ہے وہ باہر نظر آتی ہے کریم جب تک انسان کے چہرے پر لگی ہو انسان کا چہرہ اس وقت تک ہی کریم کا جیسے ہاں رہتا ہے وہ اس وقت تک ہی خوبصورت پر ذر آتا ہے کریم جیسے ہی اقتی یہ انسان کی اثریت جو ہے وہ سامنے نظر آتی ہے پھر چند لمحوں کے جو خوبصورتی ہے یہ انسان کی زندگی کی کامیابی نہیں ہے اگر انسان کی زندگی کی کامیابی ہے اگر انسان اپنی زندگی کو کامیاب کرنا چاہیتا ہے تو اپنے چھیرے کو خوبصورت نہ بنائے اپنے کردار کو خوبصورت بنائے انسان کی کردار کی خوبصورتی جو اسے ذienia میں بھی کاماتی اور آخرت بھی بھی کاماتی ہے چھیرے کے خوبصورتی چند لمحوں کے لیے انسان کے بعد رہ سکتی ہے اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کوئی بھی ساتھ نہیں ہے لیکن آج انسان نے اپنے کردار کو اتنا بہتر کر لیا ہے کہ اللہ ہی رہم کرے اور آج پوری دنیا کے مسلمانوں پر جو ظلم و ستم کے پہاں توڑے گئے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ آج ہم نے اپنے کردار کو بہتر کر لیا ہے اپنے کردار کو ہم نے بگاڑ لیا ہے جب تک ہمارا کردار اچھا تھا جب تک ہمارا اطلاع اچھا تھا ہم تین سو تیرہ بیجے تم پوری دنیا پر ہاری تھے پوری دنیا پر ڈھالی تھے تین سو تیرہ صرف تھے لیکن آج کروڑوں کی تعداد میں ہو کر بھی ہم پچھ رہی ہیں تین سو تیرہ تھے لیکن ان کا کردار اچھا تھا ان کا اخلاق اچھا تھا وہ پوری دنیا پر ڈھالی تھے لیکن آج کروڑوں ہو کر بھی جب اپنے کردار کو ہم نے گھڑا دیا اپنے کردار کو جب ہم نے بگتر کر لیا تو حرام بھی یہ ہو گئے کہ آج پوری دنیا ہم پر غالی بازمی ہے آپ کو بتائیں اسلام کی سب سے پہلی جنگ جنگ بدر جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد سے تین سو تیرہ کی تھی جب میدان بدر میں اُترے جنگ کے میدان میں جب اُترے تو حالات یہ تھی کہ کفار و مسلمین کے پاس ساری چیزیں تھی لڑنے کے لیے تیار لڑنے کے لیے تلوان بھی تھی بچانے کی بھی لیزہ بھی تھا تین و غیرہ بھی ساری چیزیں یہ کفار و مسلمین کے پاس موجود تھی لیکن مسلمانوں کے پاس پوری چیز نہیں مسلمانوں کے پاس لڑنے کے لیے ہرٹیار بھی نہیں تھے بچانے کے لیے لیزہ بھی نہیں تھا لیکن میدان بدر میں اُتر گئے گفار و مشرقین نے کہا ہے مسلمانوں آخر تم میدان میں جنگ کے اتر تو بہے ہو لیکن لڑوں بھی بیسے مقابلہ کیسے کروگے نہ تمہارے پاس تنبال ہے نہ تمہارے پاس نیزہ ہے نہ تمہارے پاس تیر ہے آخر مقابلہ کیسے کروگے آخر تمہیں فقر کس بات پر ہے آخر تمہیں ناز کس بات پر ہے تو سارے صحابہ نے بے ایک زبان ہو رہے ہیں آلہ حضرت کی زبان میں ان کفار و مشرقین کو یہی جواب دیا تھا کہ نہ تک پر نہ تکوہ پر نہ زود و عددہ پر ہے ہمارا ناز تو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے ہمارا ناز تو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے جب یہ جواب مسلمانوں نے دیا تھا تو آلہ حضرت ہو گئے تھے کہ میدان بدر کے ادر مسلمانوں کو کامیابی ملی تو کامیابی کس بنیاد پر گلی تھی وہ مصطفیٰ کے سچے عاشق تھے وہ مصطفیٰ کے قدم سے قدم ملانے والے تھے وہ مصطفیٰ کے قردار پر وہ لوگ عمل کرنے والے تھے لیکن آج ہم لوگ کس کے قردار پر عمل کرتے ہیں کسی فلم کے اندر کسی ہیرو کو دیکھا تو ہم نے اس کے اپنی شروع کر دی فلم کے اندر ہم نے ہیرو کے قردار کو اپنایا ہے ہیرو نے فلم کے اندر بال کیسے کٹائے ہیں ہم نے بال کی ایسے کٹانا شروع کر دیا ہے فلم کے اندر ہیرو نے پینٹ ایسی پینی ہے وہ پینٹ بھی ہم نے پینٹا شروع کر دیا ہے ہیرو نے اپنے تکشن میں فلم کے اندر اپنے پینٹ کو فارا کہاں پر ہے ہم نے بھی اپنے پینٹ کو وہاں سے پارنا شروع کر دیا پھر اس کے بعد کہتے ہیں لوگ کہ آج دنیا میں مسلمان بہت پریشان ہیں پریشان ہوگا نہیں تو کیا ہوگا جب ہم نے ہیرو کی ایک سن کو اپنا لیا ہے فلدے دیکھ کر کہ اپنے کردار کو ہم نے سواگنا شروع کر دیا ہے تو دنیا کے اندر مسلمان تباہ نہیں ہوگا تو کون ہوگا دنیا کے اندر مسلمان برباد ہوگا تو نہیں ہوگا جب ہم نے اپنے کردار ہی کو بدل دیا ہے اپنے کردار کو ہی بے گا کر لیا ہے اپنے کردار کو ہی ہم نے برباد کر لیا ہے تو پھر دنیا میں مسلمان نہیں تباہ ہوگا تو کون ہوگا دنیا میں مسلمان پریشان نہیں ہوگا تو کون ہوگا آج ہمارے اندر دنیا کی محبت ہے مجھے سچے دل سے بتائیے کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے دلوں میں حضور کی محبت بھی جگمگ آتی ہوں جس کے دل میں حضور کی محبت بھی موجود ہو آج ہم نے دنیا کی محبت کو اپنے دل میں وسایا ہے آج ہماری تباہی کی وجہ پوچھتے ہو تو ہماری تباہی کی وجہ یہ ہی ہے کہ آج ہم نے دنیا کے اندر دنیا کی محبت کو وسایا ہے حضور کی محبت کو نہیں بسایا ہم کامیاب ہوتے ہیں دنیا کے اندر ہمیں اقتدار دنیا میں ملتا بلندی ہمیں دنیا میں ملتی اگر ہمارے دل کے اندر عشق مصطفیٰ ہوتا اگر ہمارے دل کے اندر عشق رسول ہوتا اگر ہمارے دل کے اندر حضور کی محبت ہوتی تو دنیا میں ہمیں اقتدار بھی ملتا دنیا کے اندر ہمیں بلندی بھی ملتی دنیا کے اندر ہمیں وقال بھی ملتا لیکن کوئی چیزیں ہمارے پاس موجود نہیں ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے دل کے اندر محبتِ رسول نہیں ہے ہمارے دل کے اندر محبتِ رسول نہیں ہے حضور کی عشق حضور کا عشق ہمارے دیوں کے اندر نہیں ہے یہ وجہ ہے کہ پوری دنیا میں ہم کبان ہیں پوری دنیا کا مسلمان پریشان ہیں اس لیے کہ جب تک مسلمان رسول کی محبت سے قریب تھا رسول کے قدموں سے قریب تھا پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو اقتدار حاصل تھا پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو بہتار حاصل تھا لیکن جب سے ہم نے اپنے دلوں سے حضور کی محبت کو ہٹایا اور دنیا کی محبت کو ہم نے شامل کر لیا تو پھر آج پوری دنیا کے اندر ہم تباہ ہو گئے آج انسان اس دنیا سے محبت کرتا ہے مجھے افسوس ہوتا ہے انسان جب دنیا کے اندر کسی سے محبت کرتا ہے تو دو صورتیں یا تو اس کی محبت کو اپنے دل میں چھپا دیتا ہے اور یا کہ اس کی محبت کو ظاہر کر دیتا ہے تو ہی وجہ بھردی انسان جب دنیا میں کسی سے دل لگاتا ہے کسی سے محبت کرتا ہے تو یا تو اس کی محبت کو چھپاتا ہے اور یا اس کی محبت کو ظاہر کر دیتا ہے اور اکثر انسان اس کی محبت کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے اسے پتا ہے کہ دنیا کی محبت کو اگر ہم نے ظاہر کر دیا تو میں دنیا کے اندر بدنام ہو جاؤں گا وہ دنیا کے اندر بدنام ہو جائے گا اگر اس نے دنیا کی محبت کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیا آجیزان جب دنیا میں کسی سے محبت کرتا ہے تو اگر چھپاتا ہے تو گھٹ گھٹ کے مر جاتا ہے اور اگر ظاہر کرتا ہے تو پھر وہ گاؤں کے اندر وہلے کے اندر بدرام ہو جاتا ہے تو ہم اس دنیا سے محبت کیوں کریں اس دنیا سے ہم محبت کیوں کریں اور اس دنیا سے ہم دل کیوں لگائیں کہ جس کی محبت کو اگر چھپا لیں وہ گھٹ گھٹ کے مل جائے اور جس کی محبت کو چھپا لیں تو ہم جو ہے وہ گھٹ کے مل جائے اور اگر اس کی محبت کو شائر کر کے تو ہم بدنام ہو جائیں تو ایسی محبت ہم کریں کیوں آؤ نہ کیوں ہم اس رسول سے محبت کریں آؤ نہ کیوں ہم اس آقا سے محبت کریں کہ جس رسول کی محبت کو جس نے چھپا لیا تو دیاء نے اس کو حضرت ویسے کمی کے لام سے یاد دیا اور جس رسول کی محبت کو جس نے ظاہد رہیا دنیا نے اسے حضرت بلال کے نام سے یاد کیا تو آؤنا ہم کیوں اس رسول سے محبت نہ کریں کہ جس کی محبت کو اگر چھپائے تو دنیا ہوئے سے کرنی کے نام سے یاد کریں اور جس رسول کی محبت کو ظاہد کریں اسے دنیا حضرت بلال کے نام سے یاد کریں اچھا انسان جب دنیا میں کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی کچھ تقاضے پیش کرتا ہے کچھ وجہ پیش کرتا ہے کہ فلا وجہ سے اس سے محبت کرتا ہے سب سے پہلی صورت انسان سوچتا ہے اگر انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو اگر اسے پوچھا جائے محبت اس سے کیوں کرتے ہو تو انسان کا سب سے پہلے جواب ہوتا ہے میں اس سے محبت سب سے پہلے قصہ انسان کہی ہوتا ہے میں اس سے محبت کس لیے کرتا ہوں کیونکہ وہ بھی محبت مجھ سے محبت کرتا ہے اس لیے میں مجبور ہوں اس سے محبت کرنے کے لیے اگر انسان کا تقاضہ اور انسان کا وصول یہی ہے کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے اس لیے میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں آپ سے پوچھ رہے چاہیتا ہوں کہ حضور سے زیادہ آپ سے محبت کی کس نے ہے حضور سے زیادہ آپ سے پیار کیا کس نے ہے جنگل کی پہاڑیوں کے اندر رات پر سجنے میں سل کو رکھ کر کے ایک ہی دمائیں کرتے رہے ربی حبلی امتی ربی حبلی امتی اللہ میری گنے گار امتیوں کو بخش دیر اللہ میری گنے گار امتیوں کی بخش کر لینا تو بتاؤ تم سے حضور سے زیادہ محبت کی کس نے حدیث پاک میں اللہ کے حفیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری امتی کے پاؤں کے اندر گرد کاتا بھی چھکتا ہے تو اس سے بھی مجھے تکلیف ہوتی ہے اگر میری امت کے کسی بھی فرد کے اندر اگر کسی کو کاتا بھی چھکتا ہے تو حضور کو تکلیف ہوتی ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر اس حصول پر کوئی محبت کرتا ہے کہ وہ بھی مجھ سے محبت کرتا ہے تو حضور سے زیادہ آپ سے محبت کرنے والا کوئی نہیں ہے حضور سے زیادہ آپ سے محبت کسی نے نہیں کیا ہے اچھا یہ حصول اگر کام نہ کری تو انسان دوسرا حصول پیش کرتا ہے اسے محبت میں اس لیے کرتا ہوں کیونکہ وہ اچھا دیکھتا ہے وہ سوڑا دیکھتا ہے وہ خوبصورت دیکھتا ہے اس لیے میں اس سے محبت کرتا ہوں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں حضور سے زیادہ کوئی خوبصورت دی سکتا ہے حضور سے زیادہ کوئی خوبصورت ہو سکتا ہے وہ چہرہ وددہا جس کی قسم اللہ نے قرآن میں یاد فرمائی وہ چہرہ جس کی آگے چاند بھی شرما جائے جس کے سامنے صورت بھی مو فیر لے اور صورت بھی شرما جائے بتاؤ اس سے حسین بھی کوئی انسان ہو سکتا ہے اس سے حسین و جمیل بھی کوئی انسان ہو سکتا ہے کہ جس کے چہرے کے آگے مردانِ عرب نے اپنے سروں کے نظرانے پیش کر دیئے ہو جس کی خوبصورتی کے آگے بڑے بڑے مردانِ عرب نے اپنے سر کٹوا دیئے ہو اس سے زیادہ بھی کوئی خوبصورت ہو سکتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام جس کے حسین کے چرچے بہت ہیں جن کو اللہ نے بہت خوبصورتی عطا کی تھی حالات یہ تھے کہ آپ نے واقعہ سنا ہوگا مصر کے اندر جب حضرت یوسف کا چہرہ دکھایا گیا تو عورتوں نے جب نیبو پر چاکو چلایا تو نیبو کی جگہ ان کی انگلیاں کٹ گئی لیکن انہیں اس بات کا پتہ ہی نہیں چلا کہ ان کی انگلیاں کٹ گئی لوگوں نے عورتوں سے پوچھا کہ آگر تمہاری انگلیاں کر گئی تمہیں پتہ بھی نہیں چلا تو عورتوں نے جواب یہ دیا کہ مصر ہی اتنا بےمثال تھا چہرہ یہ دنا بےمثال تھا چہرہ یہ دنا خوبصورت تھا کہ اس کی محبت میں اس قدر گم ہو گئے کہ نیبو کی جگہ انگلی کٹ گئی لیکن اسی کو خبر تک نہیں ہوئی کہ ان کی انگلی کٹ گئی ہے حضرت یوسف کا وہ حسن تھا جس کے آگے مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کٹی تھی لیکن حضرت کا وہ حسن تھا جس کے سامنے مردانِ عرب نے اپنے سر کٹوا لیے تھے اپنے سروں کے نزلانے پیش کر دیئے تھے اللہ حضرت نے فرمایا اللہ حضرت نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگلشتے زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانِ عرب اگر کسی کو اسی سے محبت کرتا ہے کہ وہ بہت اچھا دیکھتا ہے تو پھر حضرت سے زیادہ خوبصورت کوئی ہے اچھا تیسری بات آتی ہے انسان کسی سے محبت اس لیے کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ برے وقت میں وہ میرے کام آئے گا جب کوئی مصیبت آئے گی تو مصیبت میں میرے کام آئے گا تو مصیبت میں کام آنے کے لیے انسان کسی سے محبت کرتا ہے میں آپ سے پوچھنا چاہیتا ہوں کہ قبر کی رات اور قبر سے زیادہ بھی کسی کو کوئی تکلیف ہو سکتی قبر کے اندر قبر کی جو مصیبت ہے وہ قبر کی جو پریشانیاں ہیں اس سے بھاری بھی کسی کے پریشانیاں ہو سکتی ہیں سکرات کے عالم میں موق کے وقت جو پریشانی ہوتی ہے جو تکلیف ہوتی ہے اس سے بڑی بھی کوئی تکلیف ہو سکتی ہے آپ دنیا کے اندر کسی سے کتنا بھی محبت کر لیں کتنا بھی پیار کر لیں لیکن جیسے یہ آپ کی سانس بند ہوگی وہ رشتہ وہی پر ختم ہو جائے گا وہ رشتہ وہی پر ٹوٹ جائے گا کوئی بھی آپ کا ساتھ بیری کیلئے تیار نہیں ہوگا آپ کسی سے بھی کلما محبت کر لیں تو جس سے ہم محبت کرتے ہیں وہ شرف ہماری دنیا تک ساتھ دیں تو پھر ہم اسی لوگوں سے محبت کرنے کا کیا فائدہ آؤ نہ کیوں اس رسول سے محبت کریں جو دنیا میں بھی ہمارا کام آئے اور قبر میں بھی ہمارے کام آئے اور عشر میں بھی ہمارے کام آئے جو ہمارے ہاتھ پکنے تو پھر قیامت تک نہ چھوڑے قبر اگر سکرات کے عالم میں مسئیبت آتی ہے تو بچانے والے ہوتی ہے تو بچانے والی ذات حضور کی ذات ہے قیامت میں کوئی پریشانی ہوتی ہے تو بچانے والا حضور کی ذات ہے تو جو ہر سانی جگہ کام آئے کیوں نہ ہم اس رسول سے محبت کریں آخری بات انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو یہ بھی سوچ کرنے کرتا ہے کہ وہ محبت اس لیے کرتا ہے کہ وہ کمال والا ہے وہ اونچائی پر ہے کسی پوشت پر ہے کسی اونچی پوشت پر ہے کسی اونچائی پر ہے کسی لیے وہ اس سے محبت کرتا ہے میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر آپ کسی سے اس لیے محبت دیتے ہیں کہ وہ کمال والا ہے تو حضور سے زیادہ کمال والا کوئی نہیں ہے جس کے بارے میں شیخ صادی نے فرمایا بلا بل اولا بھی کمال ہی گشفہ دجا بھی جمال ہی پہنچے وہ اپنی بلندیوں پر پہنچے جو بلندیوں پر اپنے کمال سے تو اگر کسی سے محبت اس لیے کی جاتی ہو کہ وہ کمال والا ہے تو پھر حضور سے زیادہ کمال والا کوئی نہیں ہو سکتا ہے آئیے میں ایک بات بتا کر کے اپنی بفتگو کو مکمل کرتا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے جلیل القدر نبی ہیں جلیل القدر پیغمبر ہیں اور شان یہ تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہ وہ پولے طور پر جا کر اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے اللہ سے باتیں کرتے تھے یہ شان اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی ہو رہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کمال یہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کمال یہ تھا کہ وہ سکتائیس میل کی دوری پر کالی رات میں کالی پہاڑ میں کالی رنگ کی چھیتیوں کو جو ہے وہ اپنی مادی کی نگاہوں سے دیکھ لیا کرتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کمال تھا کہ سکتائیس میل کی دوری پر کالی رات میں کالی پہاڑ میں کالی رنگ کی چیٹیوں کو وہ دیکھ بھی لیتے تھے اور اس کی قدموں کے آہت کو سن بھی لیا کرتے تھے یہ کمال حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملا تھا کیوں ملا تھا؟ کیونکہ انہوں نے کوہِ کور پر تکا سے ارویت پیشی آتا اللہ کو دیکھنے کی فائد شاہد کیلئے اے اللہ میں تُس نے باپ کرتا ہوں اب تجھے دیکھنا چاہیتا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہِ کور پر گئے تو انسان کی فطرت کا تقاضی یہی ہے کہ انسان جس کی بات کو سنے اسے دیکھے بھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کرتے تھے لیکن اللہ کو دیکھا نہیں تھا تو کوہِ کور پر پہنچے تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارض کہ اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہیتا ہوں تو جواب کی آیا تھا لن ترانی اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ایک خواہش چاہیتی تھی اللہ کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خواہش چاہیتی تھی کہ اللہ میں تجھے دیکھنا چاہیتا ہوں تو جواب کی آیات کا قرآن میں بیان کی ہے لن ترانی اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے کہ اہاں پر میں ایک نکتہ بیان کر دینا چاہیتا ہوں کہ اللہ نے فرمایا لن ترانی لن ترانی اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے علماء نے یہاں نکتہ یہ بیان کیا ہے کہ لن ترانی کا جو معنی ہے تو اللہ نے گویا یوں فرمایا اے موسیٰ لنکرانی تو مجھے کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے آپ کسی عالم سے پوچھیں گے کہ حرف ناصر کے بعد جب موسیٰ حرف ناصر جب موسیٰ رہ پر داخل ہوتا ہے تو وہ مستقبل کے حقی رفی کرتا ہے اللہ نے فرمایا لنکرانی اے موسیٰ تو مجھے کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے اے موسیٰ تو مجھے کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے لیکن ہمارا ایمان تو ہے کی قیامت کے دن جنت میں اللہ تمام جنتیوں کو اپنا بیدار کرائے گا یہ ہر انسان ہر مسلمان کا یہ لیتہ ہے کہ قیامت کے دن جنت کے اندر اللہ اپنا بیدار کرائے گا جنت کے اندر جنتیوں کے چہرے تروتازہ ہوں گے جمال الہی سے عام مومنوں کو اللہ اپنا بیدار پرمائے گا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے نبی ہے تو جب جنت کے اندر اللہ اپنا بیدار کرائے گا تو پھر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کیوں کہا لنطرانی ہے موسیٰ تو مجھے کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے حالانکہ عقیدہ یہ ہے کہ جنت کے اندر اللہ اپنا بیدار کرائے گا ایمان ہے عقیدہ ہے لیکن پھر بھی اللہ نے یہ کیوں فرمایا لنطرانی ہے موسیٰ تو مجھے کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے تو علماء نے یہاں پر ایک نقطہ یہ بیان کیا کہ اللہ نے فرمایا لنطرانی یا موسیٰ حتی یرانی محمد اے موسیٰ تم مجھے اس وقت تک نہیں دیکھ سکتے جب تک میرا محبوب محمد مجھے نہ دیکھ لے اے موسیٰ تم مجھے اس وقت تک نہیں دیکھ سکتے جب تک میرا محبوب محمد مجھے نہ دیکھ لے گویا کہ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ میرے جنبہ حسن کی اقتداری نگاہ مصطفیٰ ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کمال یہ تھا کہ 27 میل کی دوری پر کالی رات میں کالی پہاڑ پر کالی رنگ کی چیتی کو دیکھ بھی لیتے تھے اور اس کی قدموں کے آہٹ کو سن بھی لیتے تھے یہ کمال انہیں نصیب اس لیے ہوا تھا کہ انہوں نے کوئی تک پر تقاضے رویت پیش کیا تھا جمعہ حکم آیا تھا لن تلانی اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے تو جب زیادہ جب آرزو پڑی تو اللہ نے فرمایا اے موسیٰ تم دائریکٹ مجھے نہیں دیکھ سکتے اگر مجھے دیکھنا ہے تو پہاڑ کی جانب دیکھو تو جب پہاڑ کی جانب دیکھا تو علماء نے فرمایا کہ اللہ نے اپنی صفات کمالیہ کے سوئی کے ناکے کے کروڑوی حصے کے برابر اپنی صفات کمالیہ کے ایک جھرک جب پہاڑ پر ڈالی تو حالات یہ نہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی تاب نہ لاسکے اور گر کر کے بے ہوش ہو گئے یہ حال حضرت موسیٰ علیہ السلام تھا کمال اتنا کی ستائیس پر کی دوری پر کالی رات پر کالی پہاڑ پر کالی رنگ کی چیتی کو دیکھ لیتے تھے اس کی کمال کی بچے یہ تھی کہ وہ ایک اون پر تکا سے رویت پیس کیا جواب آیا لنگ ترانی نہیں دیکھ سکتے آرزو زیادہ پڑی تو فرمایا ہے موسیٰ ڈائریکٹ نہیں دیکھ سکتے پہاڑ پندے کو پہاڑ پندے کا تو صفات کمالیہ کی ایک جھلک جب پہاڑ پندالی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام میں آپ سے کہنا چاہیتا ہوں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا کو دیکھا تک نہیں تو ان کے کمال کا عالم ہے تو بتاؤ جس محمد نے اپنی ماتے کی نگاہوں سے اپنے رب کا دیار کیا ہو جس نبی نے اپنی ماتے کی نگاہوں سے اپنے رب کا جلبہ دیکھا ہو پھر اس کے کمال کا عالم کیا ہوگا پھر اس کے کمال کا عالم کیا ہوگا تو اگر تسی سے محبت اس لیے کی جاتی ہے کہ وہ کمال والا ہے تو حضور سے زیادہ کمال والا کوئی نہیں ہے ولگل اولا بھی کمالی کشفر دجا بھی جمالی حسنق جمیع خسالی سلو علیہ وعالی میرے پیارے آقا رہی صلاة و تسلیم کے پیارے دیوانو دنیا وہ آخرت کی کامیابی اسی میں ہے کہ انسان کے دل کے اندر دنیا کی محبت نہیں بلکہ حضور کی محبت ہونی چاہیے حضور کی محبت ہے جو انسان کی زندگی کو بھی کامیاب بناتی ہے اور انسان کی آخرت کو بھی کامیاب بناتی ہے تو اپنے دلوں کے اندر سے دنیا کی محبت کو نکال کریں آخرت کی محبت کو رکھیں تاکہ آپ کی دنیا بھی کامیاب ہو اور آپ کی آخرت بھی کامیاب ہو مالک کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے مالک کائنات جو کچھ میں نے بیارے کیا اس پر سب سے پہلے مجھے اس کے بعد آپ سب کو عمل کر رہی کی دعفیق عطا فرمائے ہم تمامی لوگوں کو حضور رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضور رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضور رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم